نئی صبح کی آڈیو کولم سورس میں خوش آمدی پاکستان کا اصلی یوم ازادی چودہ اگست ہے یا پندرہ اگست یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر بہت بحث ہو چکی ہے اور بہت کچھ لکھا جا چکا ہے تحقیق یہی ثابت کرتی ہے کہ برطانوی حکومت کی دستاویزات کے مطابق ہندوستان کی طرح پاکستان بھی پندرہ اگست کو مورز وجود میں آیا لیکن پھر جولائے سن 1948 میں حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ یوم ازادی کی پہلی سالگرہ پندرہ اگست کے بجائے چودہ اگست سن 1948 کو منائی جائے گی یہ بھی یاد رہے کہ نو جولائے سن 1948 کو حکومت پاکستان نے جو ڈاک ٹکٹ جاری کیے ان پر بھی پاکستان زندہ بات کے ساتھ پندرہ اگست سن 1947 کی تاریخ درج تھی لہذا یہ سوال بہت اہم ہے کہ حکومت پاکستان نے اپنا یوم ازادی پندرہ اگست کے بجائے چودہ اگست کو منانے کا فیصلہ کیوں کیا یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب تلاش کرنے کے لیے تحقیق کی جائے تو بانی پاکستان قائد عظم محمد علی جناہ کی شخصیت کے کچھ ایسے پہلو سامنے آتے ہیں جنہیں نظرانداز کیا گیا ہے برطانی مسنف ہیکٹر بولیدو کی قائد عظم کے بارے میں سوان عمری سن 1954 میں شائع ہوئی تو اس میں بانی پاکستان کی زندگی اور کردار کے اہم گوشوں کو چھپا دیا گیا جس پر محترمہ فاطمہ جناہ خوش نہیں تھی بعد ازاں سینلی والپرٹ سمیت کئی محققین نے قائد عظم پر کتابیں لکھی لیکن اس پہلو پر توجہ نہیں دی کہ قائد عظم نے 15 اگس کے بجائے 14 اگس کو یوم ازادی منانے کے فیصلے کی منظوری کیوں دی یہاں میں نے منظوری کا لفظ اس لیے استعمال کیا ہے کہ بعض سرکاری تستاویزات کے مطابق پاکستان کا یوم ازادی 14 اگس کو منانے کی تجویز پر پہلی دفعہ 29 جون سن 1948 کو وزیر عظم لیاقت علی خان کی صدارت میں کابینہ کے اجلاس میں غور ہوا اور یہ تجویز قائد عظم کی منظوری سے مشروط کی گئی اور پھر ایک اور دستاویز بتاتی ہے کہ قائد عظم نے 14 اگس کو یوم ازادی منانے کی منظوری دے دی تھی قائد عظم کی زندگی کا بغور جائزہ لیں تو پتا چلتا ہے کہ بظاہر وہ ایک سادہ سے کلین شیف مسلمان تھے لیکن اندر سے وہ برطانیہ کے سامراجی کردار کے شدید مخالف تھے تحریک پاکستان کے ایک کارکن سینئر صحافی شریف فاروق نے قائد عظم کو قریب سے دیکھا وہ 23 مارچ سن 1940 کو لاہور میں آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس میں بھی خود موجود تھے ان کے کتاب جناب برلے سغیر کا مرد حریت اس لحاظ سے منفرد ہے کہ اس کتاب میں قائد عظم کی برطانیہ کے سامراجی کردار سے نفرت اور مضاہمت کو واقعات کی مدد سے اجاگر کیا گیا وہ لکھتے ہیں کہ قائد عظم کی کانگریز سے دوری کی وجہ گاندی کا دوگلہ رویہ بنا اور جب قائد عظم نے کانگریز کے نام نحاس سیکیولرزم کو خیر بات کہہ دیا تو پھر برطانوی سرکار نے انہیں مختلف عوضے دے کر خریدنے کی کوشش کی سب سے پہلے انہیں بمبئی ہائی کورٹ میں جج بنانے کی پیشکش ہوئی جو انہوں نے ٹھکرا دی پھر انہیں ایڈوکیٹ جنرل بنانے کی پیشکش ہوئی یہ بھی مسترد ہو گئی وائس رائے لارڈ ریڈنگ نے قائد عظم کو وزیر قانون بنانے کی پیشکش کی جو ٹھکرا دی گئی برطانوی وزیر عظم ریمز میکڈونلڈ نے قائد عظم کو کسی ریاست کا گورنر بننے کی پیشکش کی تو انہوں نے اسے رشوت قرار دے کر مسترد کر دیا سن 1940 میں کانگریز کے ایک لیڈر راج گوپال اچاری نے پہلی دفعہ قائد عظم کو متحدہ ہندوستان کا وزیر عظم بننے کی تجویز دی لیکن قائد عظم نے پاکستان کا مطالبے سے دسبردار ہونے سے انکار کر دیا سن 1947 میں یہ پیشکش مہاتمہ گانڈی نے کی لیکن قائد عظم نے لارڈ ماؤنڈ بیٹن کا ماں تحت وزیر عظم بننے سے انکار کر دیا وہ لوگ جو یہ الزام لگاتے ہیں کہ قائد عظم نے انگریزوں کے کہنے پر پاکستان کا مطالبہ کیا انہیں میں چیلنج کرتا ہوں کہ برطانوی سرکار کے ساتھ خفیہ سازباس کانگریز کی قیادت نے کر رکھی تھی قائد عظم نے نہیں وہ قائد عظم جنہوں نے 12 اور 14 ستمبر سن 1939 کو سنٹرل لیجسلیٹف اسیمبلی میں بھگت سنگھ کے حق میں تخریریں کی وہ برطانوی سامراج کے ساتھ سازباس کیسے کر سکتے تھے برطانوی سامراج اور کانگریز کے خفیہ گھٹ جوڑ کا ایک بڑا ثبوت یہ ہے کہ کانگریز نے سب سے پہلے لورڈ مرن بیٹن کو 15 اگست سن 1947 کے دن ہندوستان کا گورنر جنرل قبول کر لیا اور پھر 15 اگست کو یوم ازادی کے طور پر قبول کر لیا 15 اگست دراصل برطانیہ اور اس کے اتحادیوں کی دوسری جنگ عظیم میں جاپان کے خلاف فتح کا دن تھا امریکہ نے 6 اگست سن 1945 کو جاپان کے شہر ہیرو شیما اور 9 اگست سن 1945 کو ناگہ ساگی پر ایٹم بم گرائے جس کے بعد 15 اگست سن 1945 کو جاپان کے شہنشاہ ہیرو ہیٹو نے سرینڈر کا اعلان کر دیا اس وقت ماؤنڈ بیٹن اتحادی افواج کا کمانڈر برائے جنوب مشرقی ایشیا تھا اور سنگاپور میں موجود تھا اسی دن اتحادی افواج ہیں کوریا سے واپسی کا اعلان کیا لہٰذا جنوبی کوریا اور شمالی کوریا دونوں کا یوم ازادی 15 اگست ہے کانگریز کی قیادت سن 1939 سے 1947 تک ہر سال 26 جنوری کو پورنا سیوراج یعنی مکمل ازادی کے دن کے طور پر مناتی رہی لیکن جب برطانوی پارلیمنٹ نے بریٹش انڈیپنڈنچ بل کے ذریعے 15 اگست کو ہندوستان اور پاکستان کا یوم ازادی قرار دیا تو کانگریز خاموش رہی قیادت اعظم نے ماؤنٹ بیٹن کو پاکستان کے گورنر جنرل کے طور پر قبول کرنے سے انکار کر دیا پاکستان میں ٹرانسفر آف پاور کی تقریب 14 اگست 1947 کو ہوئی اس دن قانون ساز اسیملی سے خطاب کرتے ہوئے ماؤنٹ بیٹن نے شہنشاہ اکبر کی رواداری کا ذکر کیا تو قائد اعظم نے جوابی تقریر میں کہا کہ ہم نے رواداری اکبر سے نہیں نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھی ہے چودہ اور پندرہ کی درمیانی شب قیام پاکستان کا اعلان ہوا اکثر محققین کے خیال میں پندرہ اگست کو ستائیس رمضان المبارک تھی اس دن ماؤنٹ بیٹن ہندوستان کا گورنر جنرل بنا جہاں پنڈٹ ماؤنٹ بیٹن زندہ بات کے ناروں سے ان کا استقبال ہوا اگلے چند ماہ کے دوران پندرہ ماؤنٹ بیٹن اور کانگریسی قیادت کا گٹ جوڑ کھل کر سامنے آ گیا جونہ گڑ نے پاکستان کے ساتھ الہاق کا اعلان کیا تو پندرہ ماؤنٹ بیٹن نے ہندوستان کو جونہ گڑ پر حملے کی اجازت دے دی اور جب مسلم اقصریتی ریاست جمہو کشمیر کے مہاراجہ ہری سنگھ نے ہندوستان سے الہاق کا اعلان کیا تو پندرہ ماؤنٹ بیٹن نے اسے تسلیم کر لیا قیادت اعظم کے پرائیوٹ سیکیٹری کے ایج خرشید مہاراجہ سے باتچیت کے لیے سری نگر گئے تھے انہیں وہاں گرفتار کر لیا گیا اور بعد ازاں گلکت بلتستان کے گورنر برگیڈیر گھنسارہ سنگھ کے تبادلے میں رہا ہوئے قیادت اعظم جانتے تھے کہ سن 1931 سے سن 1947 تک 14 اگس کو کشمیر ڈے کے طور پر منائے جاتا تھا پہلا کشمیر ڈے 14 اگس سن 1931 کو علامہ اقبال نے لاہور میں منائے لہٰذا قیاد اعظم نے 15 اگس کے بجائے 14 اگس کو یوم اعزادی منانے کی منظوری اس لیے دی تاکہ پاکستان کی تاریخ کو برطانیہ کی استعماری فتوحات کی تاریخ سے علیدہ کر کے تحریک اعزادی کشمیر کی تاریخ سے جوڑ دیا جائے 15 اگس سن 1947 کو پنڈت ماؤنڈ بیٹر نے ہندوستان کے گورنر جنرل کا حلف اٹھایا اور قیاد اعظم نے پاکستان کی گورنر جنرل کا اٹھاتے ہوئے تاج برطانیہ سے وفاداری کے بجائے یہ الفاظ کہے میں پاکستان کے بننے والے آئین کا وفادار رہوں گا لہٰذا قیاد اعظم کے پاکستان میں سامراجی طاقتوں کے مفادات کیا تحافظ کرنے والوں کو دوست نہیں دشمن سمجھا جائے یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا ہمارے کانٹینڈ سے متعلق اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی